راہل چودری تو چلیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں جی کیا نام آپ کا یہ بتائیے کیا تیاری ہے آج سواگت کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آدرنیا راستردک چودری جہن سنگھ جی آج پتلا انٹر کولیج اور ڈگری کولیج میں چھاتر چھاتر آؤ سے سمواد کریں گے اور اس کے بعد اپنے ایم پی لینڈ فنڈ سے جو وکاس انہوں نے کھیل کود کے اس طرح پر کیا ہے اس کا لوگ کارپن کریں گے تو یہاں پر اسی راستے سے آنے والے ہیں اور یہاں پر دیکھئے سواگت کیلئے تمام تیاری جیسا کی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جہاں بھی جہن چودری جاتے ہیں تو راستے میں جو سمرتھک ہیں راستر لوگ دل کے اور وہ اکٹا ہو جاتے ہیں اور سواگت کی تیاری کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر جو زلہ دیکش ہے ان سے بات کرتے ہیں مانگر آپ بتائیے میڈم کیا کچھ تیاری مانکے چل رہی ہیں آج کیسا کچھ لگ رہا ہے جی بہت اتسا ہے لوگوں میں لوگ اتسا سے جو سے راستے میں جگہ جگہ جہن جی کے سواگت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سبھی اپنے نیتا مانگے جہن چودری جی کا سواگت کریں گے اور اس کے بعد ان کا پتلا انٹر کولیج اور ڈگری کولیج میں کارکرم لگا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی ایمپی لیٹ سے کارے وکاس کارے کے لئے ندھی دیئے اس کا آج وہ لوکارپن کریں گے اور چھاتروں سے سماد کریں گے تو ہم سبھی پورے چھتر میں جوش کی لہر ہے سبھی اپنے نیتا کی ایک جھلک پانے کے لئے پورے اتسک ہیں اور اتسکتا سے بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں اپنے نیتا مانگے جہن چودری جی دیکھئے بڑی تیاری ہے اور بڑی تیاری جو ہے راشتہ لوگ دل بھی کر رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ چناؤ کی بھی تیاریاں ہیں ہریانہ میں چناؤ ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار لگ بگ دو سے چار سیٹیں راشتہ لوگ دل وہاں پر بھی لڑ سکتی ہے آپ بتائیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج سورگے چودی چرن سنگھ پریوار کے دیوانیں سب کھڑے ہوئے ہیں اور تیسری پیڈی کے ہمارے نیتا جہن چودری جی کی جو ابھی حال میں منتری بنے ہیں ہم ان کے لئے پلک پاورے بچھائے بیٹھے ہیں نیتا جی کی ایک ایک جھلک لینے کے لئے ہر کارے کرتا ہے نو جوان نو چھے بوڑا ہو چھے بیچکا ہو سب یہ چاہ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ہمارے جہن چودری جی آئے اور ہم ان کے گلے میں مالا ڈالیں اور وہ یہی ہمارا ادیش ہے یہی ادیش یہ ہے اکثر دیکھئے مطلب جہن چودری کی ایک جھلک پانے کے لئے لوگ ہمیں اکثر دکھائی دیتے ہیں اکٹا کھڑے ہوئے آپ بتائیں جی آپ کا نام کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے نام ستیسر بار یہاں سب جلدہ جی امیتیاگی کے نیتوں میں سب سواگت کر رہے ہیں اور آگے بھی کئی گاموں میں کاریہ کرتا ماننے آدھ جی کا سواگت کرنے کے لئے سب سڑکوں پر کھڑے ہیں یعنی کہ جس طرح کا کارے کرم یہاں پر ہے اسی طریقے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی راستے میں کئی گاؤں کے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے اکٹا ہو کر کے سواگت کرنے والے ہیں جہن چودری کا آپ بتائیے جی دیکھیں یوہ نیتا ہے ہمارے ساتھ میں کیا کہیں گے آپ ہم تو اپنے بڑے بھائیہوں کے دیوانے ہیں ہمارے جلہ عدیق سمیت بھائیہ ہیں ہم ان کی ساتھ لگے ہوئے ہیں جی جان سے اور آج پہلا موقع ایسا ملنا ہے کہ جہن چودری سے آمنے سامنے درسن ہوں گے اپنے بڑے بھائیہ کے اس سے اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آگے آنے والی پیڑی بھی اپنے جہن چودری کا ساتھ دے ہمارے یوہ ایماندار نیتا ہے اور یوہوں کا روزگار دلانے میں پرکشی کرنے میں جی جان لگائے ہوئے پورے دیش میں بھرمن کر رہے ہیں اور یہ جو کوسل وکاس کا کارکرم ہے اسے پورے دیش میں جنانے کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے میرٹ میں بھی یہاں آدھار چلہ رکھئے تاکہ یہاں بھی بہت سارے کے اندر بنے اور نوجوانوں کو جو ہے پرکشن ملے اور نوجوان جو ہے سوہم سکچم ہو سکے اور اپنا روزگار لگا کے اور اپنا جیبن بڑیہ سے جیبن یاپن کر سکے یہ چود صاحب سے آسا ہے اور وہ کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اور جہن چودری بہت بڑیہ نیتا ہے اماندار نیتا ہے اور جادہ جادہ سمیں وہ منترالے اور سرکار کے کام دے رہے ہیں اور وہ کشانوں کی لڑائی اب پہلے سڑک میں لڑتے تھے اب وہ پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں یو پی بیدان سوہم لڑنے کا کام کر رہے ہیں اور جہن چودری کشانوں نوجوانوں اور یوہوں کی جو آسا کی کرنے ہیں ان سے سب امید ہیں آج نوجوان جہن چودری طرح دیکھ رہا ہے کشان جہن چودری طرح دیکھ رہا ہے انہی سے امید ہے کہ اماندار نیتا یہی کشان اور مجدون اور نوجوان کی بات کو اٹھا سکتے ہیں ان کی پریشانی کو جانتے ہیں ان کا سمدھان لوگ سب آسے لے کر یو پی کے بیدان سوہم لڑنے پر دل کے نیتا وہ اٹھانے کام کر رہے ہیں کسان اور نوجوان سب ہی جہن چودری سے کافی آشا کرتے ہیں ایک اور یوہ ہمارے ساتھ میں ادھر آئیے بھائی صاحب آپ بتائیے کیا نام آپ کا جی میرا نام انیکیت بھاردواج ہے میں صدجلہ پنچھایت ہوں میرٹ میں پارٹی کی طرف سے اور ہم سب لوگ یہاں پر چودری صاحب کا سواگت کرنے کے لئے کھٹا ہوئے ہیں اور یہاں پر تمام آپ دعائی سے لے کے پتلا تک تمام لوگ یہاں پر چودری صاحب کے سواگت کے لئے کھڑے ہیں ہمارے کسان نیتا ہیں کسانوں کی آواز ہیں نوجوانوں کی آواز ہیں تو ان کے سواگت میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ راستے لوگدل چودری صاحب کے نیتریت میں نہ صرف اتر پردیش میں بلکہ پورے دیش میں پھیلنے جا رہا ہے ہم لوگ ہریانہ میں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں ہم لوگ جمہو کشمیر میں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں ہمارا آج پرتیندیتو کرنے والے جن پرتیندی ہر صدن کے اندر موجود ہیں تو چودری صاحب نے پارٹی کو بہت بڑھایا ان کے نیتریت میں پارٹی بہت بڑھی ہے اور مجھے امید ہے آگے بھی ہم لوگ اسی طریقے سے بڑھتے رہیں گے دیکھئے ایسی امیدیں ہیں کہ آگے بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے دیکھئے اور لوگ کچھ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے تاؤ جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام منا کھا ہے اور ہم آج راشتر لوگ دل کے جو دکس ہیں جین سری چین چودری جی اس کے سواگت کے لئے کھڑے ہیں مزدور کسان اور ہر تپکے کا آدمی ان کی طرف کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے لئے کچھ کریں گے سرکار میں رہتے ہوئے کریں گے کچھ پوری امید نے پورا ہے پوری امید کے ساتھ پورا سواسن بھی ہے یہ بتائیے تاؤ جی دیکھیں مسلم سماج کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے بی جے پی کے ساتھ میں گھٹ بندن ہوا ہے تو مسلم سماج جو ہے راشتر لوگ دل سے تھوڑا روٹ گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو راشتر لوگ دل کا آدمی ہے وہ ہے جینس جی چاہے کہیں بھی جائیں ہم سب جینس جی کے ساتھ میں ہے ہمیں اس سے نہیں ہے کہ بی جے پی میں چلے جائے اور کہیں چلے جائے ہم پورے راشتر لوگ دل کے ساتھ ہوں پہنے رہے ہیں جینس جیسے کے ساتھ میں پہنے گئے ہیں آگے بھی ایسے ہی بندے رہیں گے آگے بھی ایسی رہیں گے ہم جو رہے ہیں چودری جہنس کے ساتھ کہنا ہے کہ پوری عمر ہم جو ہے جین چودری کے ساتھ میں رہیں گے آپ بتائیے بھائی سا باپ کا نام کیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے میرا نام عرندر چودری ہے میں گاجی آباد سے بلوں گ средب سے میں چھوالک سال سے گاجی آباد میں رہتا ہوں ہم جو جین چودری کے ساتھ ماننیہ جین چودری منتری کے ساتھ اس لیے لگے ہوئے ہیں چودری چرننگ کے ٹائم سے کہ جو موجودہ سمیم ہے بیجے پی کے اندر تروٹیاں ان کو بھی ہم اس میں رہ کے دور کریں گے اور جو یہ جیرو ٹرول لینس اور جو رام راج کی ہے اس کو دھراتل پہ اتاریں گے بڑی بات کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو شاسن میں جو تروٹیاں ہیں بیجے پی کا شاسن ہے جو جو اس میں کمیاں ہیں اس کمی کو بھی یہ پوری کر دیں گے ایسا ان کا کہنا ہے کیونکہ اب گھٹ بندن میں ساتھ میں ہیں آپ بتائیے بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے میرے نام سنیل چوان تو سنیل جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا جوش مطلب آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں اب تو مطلب آر ایل ڈی پارٹی ایک الگی جوش ایک الگی اتصا میں ہے صبح سے ہی ان کے انتجار میں کھڑے ہیں اور کافی ٹائم سے کافی سبھی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھتے بھی ہم آپ کو بولنا ہے کہ اتنا بھی ہو سکے جادے جادے ہیں اس سنگ کے ہمیں آئے اور ان کا سوگت کیا جائے جان چودری کے لیے کیوں ہے یہ بتائیے نہیں دل سے ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیزیں دل سے ہے یہ چیز یہاں ہے آخیقت میں ہی سبھی کے لیے اور یہ نہیں کہ میرے لیے سبھی کے لیے سبھی کے لیے ہے ایسا ان کا کہنا ہے آپ بتائیے بھائی میں وقتی تو ہے ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہوتے ہیں کالاگی ایک پوزیٹیویٹی پرابت ہوتی ہے اور ان کے ڈشان ندیش کے اکارڈنگ جو اس ٹائم آر ایل ڈی اترا گھنڈ میں آپ کے کشمین میں چنان لڑانے کا کام کریے تو اتصا بہت زیادہ ہے کارے کرتاؤں میں اور اس اتصا کا پرتشن کرنے کے لیے ہم ان کا سواگت کرنے کے لیے ہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بتائیے یہ ہریانہ میں اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے جاٹ ہیں وہ بی جے پی سے روٹے ہوئے ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں اب جب جہن چودری گٹ بندن ہے تو وہاں پرچار کرنے کے لیے بھی جائیں گے سیٹے بھی مانگ رہے ہیں ہریانہ میں چنان لڑیں گے کتنا اثر پڑے گا وہاں کے جو جاٹ متعداتا ہے ان کو سادنے میں دیکھو پچاس پرسنٹ افیک تو پڑی گیا ہے جیسی پتہ لگایا ہے کہ ہمیں بھی وہاں پر سیٹے مل رہی ہیں اور باقی جب ہم لوگ وہاں جائیں گے جب ہم وہاں پر کار رہ کریں گے جب جہن چودری جی کی وہاں سبائے ہوں گی تو بچے ہوئے جو جاٹ ہیں باقی جو اور سماج ہیں جو کسان سماج ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جائیں گے تو بی جے پی کو اور جو یہ انڈیا کا گٹ بند ہے اس کو بہت فائدہ ہونے آپ جائن چودری پہ وشواہ سرکی ہے آر ایل ڈی پہ وشواہ سرکی ہے سبھی جاٹ مد داتا اور سبھی کسان مد داتا آر ایل ڈی کے فیور میں بورٹ ڈالنے کا کام کریں گے سبھی بی جے پی آر ایل ڈی گٹ بند ہے بلکل 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 آپ بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام مکیش تیاغی ہے میں راشتے لوگتل کا چھوٹا سا کاریہ کرتا ہوں اور آج ہمارے راشتے ادھیکس جین چودری جی بھارت سرکار میں راج سلطان پریوار منتری ہیں اور وہ آج ان کا دورہ چل رہا ہے چھیتر میں کسانوں کے اور کھیت کھل جان میں کام کرنے والے کسانوں اور مجدروں کے مسیح ہیں وہ اس پریوار سے ویلوم کرتے ہیں جس پریوار نے ہمیشہ راشتے لوگتل کے چودری جرن سنگھ کے پتر ہیں انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے کسانوں اور مجدروں کے وہ کسی نیتہ نے اٹھائی اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارا سارا سماج ساتھ ہے تیاغی جات سب سب سماج ہمارے ساتھ ہے مجدور ہمارے ساتھ ہے کسان ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے ایک جھلک پائنے کے لیے ہم سب کاریہ کرتا ہمارے مہنگرد دیکھ جیلات دیکھ پردیش بھامتی سجیت تیاغی ہیں جیتندر تیاغی ہیں اوڑی تیاغی مہا سچیو ہیں سب لوگ یہاں اکھٹے ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ سواغت کریں گے پھر یہاں سے ان کے ساتھ کاری کرم ہے پتلا میں وہاں ان کے سب ساتھ جائیں گے سب لوگ ساتھ میں جانے والے ہیں سب سب لوگ ساتھ میں جانے والے ہیں دیکھیں اور بھی یہاں پر دیکھیں پٹکا پہنے ہوئے ہیں رلڈ کا آدھائی بھائیسہ بھی در آئیے کیا نام ہے آپ کا ونود گوتم نگرد دیکھ سر آشتے لوگ دل موڈی نگر موڈی نگر سے کیا کہنا چاہیں گے جہیند چودری آج برہمن پہ ہے دورے پر ہے کیا کچھ تیاری ہے کیا کچھ ہونے والا ہے آگامی دنوں میں کیونکہ دیکھیں یوپی میں بھی اپ چناؤ ہے ادھر ہریانہ میں بھی چناؤ ہے جمہو کشمیر میں بھی چناؤ ہے پارٹی وہاں بھی تیاری کر رہی ہے دیکھیں ہمارے جو نیتا ہیں راشتہ نیتا وہ بہتری نیتا ہیں اس دیش کے انٹیلیکچولز جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی چارہ کو بڑھانے والے اور ایک ساتھ لوگوں کو جوڑ کر کے وہ آگے چلتے ہیں اور آج کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ جہیند چودری سے بہتری نیتا نہیں ہے کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں بہت باریکی سے وہ ودوان ہے پڑے لکھے ہیں وہ کم بولتے ہیں نپا تولہ بولتے ہیں اور بڑیا بولتے ہیں اور سب کو وہ پیار کرتے ہیں کوئی بھی آدمی ان کے پاس میں جائے گا تو بہت سرنتہ سے ان سے ملتے ہیں ان کے جو پاس میں جو پریم ہے وہ لوگوں کو جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اور وہ چناؤں میں بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرے گا اس چیز کے لیے اور جہیند جو بھی آدیش کریں گے اس کا پالن ہوگا یہ کہنا ہے کہ جہیند جی جو بھی کہہ دیں گے اس آدیش کا پالن کریں گے بھائی ساں بھائی بتائیے میرا نام نرندر بھائی ہے میں اس سے اسٹی جلیت دے سو راشتہ لوگ دل سے کیا تیاری چل رہی ہے بھائی ہم جو نا ہم جو نا یہاں جو کھڑے اکھٹا ہوئے ہیں جو نا ہمارے جیند چودری جی ہمارے جو نیتا ہیں تو ان کا آگون کے لیے سواگت کے لیے ہمیں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے جیند چودری جی جگے جگے سواگت ہونا ہے اور جو نا ہمارے جیند چودری نیتا جی آج جو نا موڈنے گر پر نکلے ہیں تو جو نا پورے کارے کرتاؤں میں بہت جوز بھرا ہویا ہے آج جو نا ہمیں تو یہ کہوں گا راشتہ لوگ دل سے جیسی پارٹی کوئی ہے ہی نہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ داڑی بہت تکڑی رکھے ہوئے ہیں کیا گزب کا ایک دم اسٹائل بنایا ہے بھائی صاحب یہ بتاہیے ہیں کیا کچھ کہیں گے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیش میں اس وقت جو نیتا ہے یو آو کی آواز اٹھانے والا ایک مہتر ایسے نیتا ہے جو سرو سماج کو لے کر سرو سماج کو جوڑ کر چلنے کا کام کرتے ہیں سرو سماج کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جین چودری ایسا ان کا کہنا ہے بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے امید بال سنگھ جی جلا ماسچیو راشتہ لوگ دل کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا میں نے تیسری پیٹی میں جیند کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چلنے کا بھی سمیں دیکھا ان کے سامیں بھی ہم پارٹی میں رہے عجی سنگھ کے ساتھ بھی رہے آج ہم جیند کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے کبھی بھی کسان مزدور کی ہمیشہ لڑائی لڑی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسان مزدور سے کسی کے ساتھ گڑ بندن ہوا ہو کچھ ہوا ہو انہوں نے ہمیشہ کسان مزدور کی لڑائی لڑی ہے ہمیشہ لڑتے رہیں گے ہمیں ان پر یقین ہے اس لیے گاؤں دیہات کی جنتہ جیند کے ساتھ ہے ہر ترے سے ہر لڑائی میں ساتھ ہے دیکھئے کسانوں کی لڑائی لڑی ہے اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے ایسا ان کا کہنا ہے آپ بتائیے بائیسہ باپ کا کیا کہنا ہے میں امیتیاگی منڈولا گاجباد جیلا ماں سچیو یہی کہنا جی جو موڈی سرکار نے تھوڑی اندیکی کری کسانوں کی تو ہمارے جین چودری کسانوں کی آواز ہے اور سر سماج کے نیتہ ہیں اور کئی پیڈیوں کا کسانوں کی سیوہ کرتے ہیں ہمیں پوری امید ہیں کہ موڈی سرکار تک کسانوں کی آواز کو ہی پچھا سکتا ہے وہ تو وہ جین چودری جی ہے ان پر ہمارا ویسواس ہے اور پورے دیش کے کسان انہی پر ویسواس کر رہے ہیں فیلال چلیے بائیسہ باپ نے بات کی آپ کا بہت بہت دھنیواد تو دیکھا آپ نے یہاں پر تمام لوگ جو راشتہ لوگدل کے سمرتھک ہیں یہاں پر موجود ہیں جین چودری یہاں سے ہو کر کے جانے والے ہیں ان کا کارکرم پتلا میں ہے اور یہاں پر ان کے سواگت کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے کہ سب کے سب چودری چرن سنگھ سے لے کر کے چودری عجید سنگھ بھی جب پارٹی کا نترت کر رہے تھے اور آج جب جین چودری پارٹی کا نترت کر رہے ہیں اور اب وہ کیندر سرکار میں منتری بھی ہے کوشل وکاس جو منترالیا ہے وہ اس میں منتری ہے اور جتنی امیدیں یہاں پر ان لوگوں کو ہے ان کا ایسا کہنا ہے کہ اتنی ہی امیدیں جو اور لوگ ہیں گاؤں سماج میں جو رہتے ہیں اتنی امیدیں کرتے ہیں جین چودری سے بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں ڈین پی انڈیا کیامرہ پرسن پریے کے ساتھ میں رہو چودری نمسکار